لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے ایسے نکلتا ہے جیسے زورت نکلتا ہے ایسے نکلتا ہے جیسے چاند نکلتا ہے ایسے نکلتا ہے جیسے تارے نکلتے ہیں ایسے نکلتا ہے جیسے پھل نکلتا ہے جیسے درخت پھل نہیں چھپا سکتا ایسے ہی ایمان والا محمدی ہونا چھپا نہیں سکتا عورت کا پردے میں جانا بتائے گا کہ یہ محمدن ہے اور مرد کا محمد مصطفیٰ کے حلیے میں جانا بتائے گا کہ یہ محمدی ہے ترازو کا صحیح تولنا بتائے گا کہ یہ محمدی ہے زبان کے بول کا میٹھا ہونا بتائے گا کہ یہ محمدی ہے دشمنوں کو بھی معاف کرنا بتائے گا کہ یہ محمدی ہے سچ بولنا بتائے گا یہ محمدی ہے تو رفتار میں گفتار میں چال میں ڈھال میں شادی میں بیاء میں غم میں خوشی میں ہر حال میں یہ غلام مصطفیٰ بن کے جب چلے گا تو یہ سب کچھ بتائے گا کہ یہ محمدی ہے یہ غلام رسول ہے اللہ نے ایک سے محبت کی ایک سے عشق کیا اسے حبیب بنایا اسے کلیم بنایا اسے خلیل بنایا اسے محمد بنایا اسے احمد بنایا اسے حاشر بنایا اسے عاقب بنایا اسے فاتح بنایا اسے خاتم بنایا اسے طاہا بنایا اسے یاسین بنایا اسے ابو القاسم بنایا یہ سب میرے اللہ نے نام رکھے ہیں اپنے حبیب کے اسے شاہد بنایا اسے مبشر بنایا اسے نظیر بنایا اسے داعی علی اللہ بنایا اسے سراج منیر بنایا اسے مضزمل بنایا اسے مدسر بنایا اسے رشید بنایا اسے صابر بنایا اسے حامد بنایا اسے محمود بنایا اسے حادی بنایا اسے مہدی بنایا اسے فاتح بنایا اسے خاتم بنایا اسے ابو القاسم بنایا اسے مشتبہ بنایا اسے مرتضی بنایا اسے مصطفی بنایا اسے تعصین بتایا اسے رشید بتایا اسے حادی و مہدی بنایا اسے ناجن منجن بنایا اسے مقام محمود کا مالک بنایا اس کے ہاتھ میں اپنا جھنڈا پکڑایا اس کو شفاعت کا حق نصیب فرمایا اس کے ہاتھ میں جنت کی چابی کو پکڑایا میرے رب ذل جلال کی قسم جب تک میرے نبی کا پیر جنت میں نہیں پڑتا کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیہ پناو وہی اللہ کے حبیب ہیں محبوب ہیں پیارے ہیں تم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیہ پناو بنا لو اللہ نے پیار کیا اللہ نے عشق کیا ہر ادا کو محفوظ کیا میرے نبی نے چار اونٹنیوں پہ سواری کی اگر ان اونٹنیوں کے نام ہمیں معلوم نہ ہوتے تو کیا فرق پڑتا تھا نہ کوئی دین میں فرق آتا نہ شریعت میں فرق آتا پر جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا جاتا ہے میرے نبی نے چار اونٹنیوں پہ سواری کی ایک کا نام ہے عزبہ ایک کا نام ہے جدعہ ایک انام قصوہ ایک انام ہے شہبا میرے نبی نے دو 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 اونٹوں پہ سواری کی ایک انام ہے عسکر ایک انام ہے سالب میرے نبی نے دو گدھوں پہ سواری کی ایک انام ہے عفیر ایک انام ہے یعفور میرے نبی نے چند گھوڑوں پہ سواری کی ایک انام ہے تراز ایک انام ہے لزاز ایک انام ہے مرتجل ایک آنامِ لحیف ایک آنامِ سقب ایک آنامِ سبحا ایک آنامِ ورد ایک آنامِ سبحا یہ میرے نبی کے گھوڑے ہیں جن پر میرے نبی نے سواری کی اگر یہ چیزیں تمہیں معلوم نہ ہو مجھے معلوم نہ ہو تو شریعت میں کوئی فرق نہیں ہے شریعت میں کوئی فرق نہیں ہے پر میرے اللہ نے جس سے عشق کیا اس کی ہر عدا کو محفوظ کر دیا میرے نبی کی نو بکریاں تھیں نو بکریاں نو بکریاں تھی نو بکریاں تھی ایک انام تھا عجوہ ایک سقیہ ایک زمزم ایک برکہ ایک ورسہ ایک اطلال ایک اطراف ایک غیفہ ایک قمراء اس میں ایک بکرہ تھا جو ان کے ساتھ تھا ان سے ملاب کرنے کے لئے اس کا نام تھا یومن اور یہ یہاں تک فصیل ہے کہ ایک بکری قمراء میرے نبی کی زندگی میں ہی مر گئی تھی یہ میرے اللہ کا عشق ہے اپنے حبیب کے ساتھ بلندیوں تک پہنچایا آسمان سمٹ گئے سکڑ گئے آسمان سمٹ گئے سکڑ گئے پہلا آسمان آدم علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر دوسرا آسمان زکریہ یحیع عیسی علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر چوتھا آسمان عدریس علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر پانچوں آسمان حارون علیہ السلام کھڑے ہیں استقبال کو چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں استقبال کو ساتوں آسمان ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں استقبال کو آگے صدرت المنتہا ہے جہاں جا کر جبریل کی آخری حد ہے ساتوں آسمان سے بھی اوپر اللہ کے عرش کے قریب جا کر صدرت المنتہا وہاں جبریل پیچھے ہٹ گیا کہا یا رسول اللہ آگے چلیے تو میرا نبی کہتا وَحَرْ يَتْرُقُ الْخَلِيلُ وْخَلِيلَ کیا ایسی جگہ پر یار یار کو چھوڑتا ہے کیا ایسی جگہ پر دوست دوست کو چھوڑتا ہے تو جبریل کہتا یا رسول اللہ لَفِرْتَوَاتُ شِبْرًا لَحْتَرَخْتُ یا رسول اللہ یہ 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 جو حد ہے اس سے ایک بالشت بھی اوپر میں چلا گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا جہاں کائنات کی سب سے بڑی طاقت جبریل ہے مخلوق میں کائنات میں مخلوق میں سب سے بڑی طاقت جبریل ہے جہاں جبریل کے پر جلنے لگے وجود راکھ ہونے لگا میرے محبوب نے وہاں قدم رکھا ہے بلندیاں تو دیکھو ارے پرواز تو دیکھو تم انہیں جہازوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہو تم اپنے حبیب کی پرواز تو دیکھو اور یہ جہاز پر نہیں تھی یہ جبریل نے پکڑ کے اوپر نہیں پہنچایا براک پر گئے ہیں مکہ سے بیت المقدس تک بیت المقدس تک کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے اسباب کی جگہ ہے تو سبب اختیار کیا اور سواری پر گئے آگے جو گئے ہیں تو جبریل کے کندھے پہ ہاتھ نہیں جبریل نے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا اور اٹھا کے اوپر نہیں لے گئے نہیں 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 سبحان اللہ ذی اصرا بعبدہی لیلہ میں کیا ترجمہ کروں اب اس کا میں کیا ترجمہ کروں میرا اللہ کہہ رہا ہے میرا اللہ کہہ رہا ہے میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ پاک پاک میں اللہ پاک میں اللہ میں اپنے بندے کو خود لینے آیا تھا اور یہ جو با ہے نا با سبحان اللہ اثرہ بے بے آگی نا بے عبدہی اگر بے کو ہٹا دو بے کو ہٹا دو تو پھر مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہوں کہہ رہا ہے میں نے اپنے بندے کو بلایا اور وہ آیا اور جبریل اس کے ساتھ آیا اور جبریل اس کو لے کر آیا یہ اللہ نے یہ نہیں کہا سبحان اللہ اثرہ بے عبدہی بے عبدہی بے عبدہی یہ جو بے آئی ہے بے اردو میں اور عربی میں با یہ بے با کا مطلب یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے جاکبہ بادوالو سمجھو اپنے حبیب کی شان میں اپنے حبیب کو خود لینے آیا تھا خود لینے آیا تھا خود لینے آیا تھا کیا کمال ہے کیا کمال ہے صدرت المنتحہ پہ جبریل اٹک گئے یا رسول آگے میرے پر نہیں چلتے آگے میرے پر نہیں چلتے میرے پر جلتے ہیں اور تمہارا نبی اس سے بھی آگے گیا ہے کیسے گیا ہے یہ نہیں کسی کو پتا نہ بتایا نہ پتا پر اتنا بتایا کہ گیا 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 پھر عرش پر پہنچا ہے میرا محبوب یہ عرش آج پہلی دفعہ کسی کے لئے کھلا ہے اور آج پہلی دفعہ کسی کا قدم مبارک اس پر پڑا ہے آج عرش جھوم رہا ہے آج عرش وجد میں ہے کہ آج دو جہان کے سردار کے قدم میرے اوپر پڑنے والے ہیں آج وہ بھی مسکر آ رہا ہے آج اس کی بھی عید ہے اللہ عرش پہ بیٹھ ہوا نہیں ہے اللہ تو لا زمان لا مکان ہے آج عرش پہ پہلی ہستی کا قدم اور یہ کون ہے ارے تم کیا جانو یہ کون ہے یہ محمد ہے بن عبداللہ ہے بن عبد المطلب ہے بن حاشم ہے بن عبد المنافہ ہے بن قسی ہے بن کلاب ہے بن مرہ بن قاب بن لویب بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن ایلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن همیسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموالب بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناهش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوة بن عيذی بن زیشان بن عسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابرہیم بن آذر بن ناحور بن سروش بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشاله بن ادریس بن يرد بن ملح بن عیل بن خینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیه السلام یہ میرے نبی کی پیوڑی ہے آدم علیہ السلام یہ محمد مصطفیٰ ہے وئی وئی ہے جو جیکب آباد کے بزاروں میں جس کی زندگی کو طلاق مل گئی ہے یہ وئی محمد عربی ہے جس کی زندگی کو تمہاری جوانیوں میں سے طلاق مل گئی ہے جس کی زندگی کو تمہارے گھروں سے طلاق مل گئی ہے یہ وئی محمد عربی ہے جس کی زندگی آج دفسروں سے نکال دی گئی گھروں سے نکال دی گئی تجارتوں سے نکال دی گئی بندیوں سے نکال دی گئی ملوں سے فیکشوں سے نکال دی گئی وجود سے نکال دی گئی اور شادی بیعہ سے نکال دی گئی یہ وہی ہے وہی ہے اس کی پرواز دیکھو دیکھو اللہ کے واسطے سمجھو اپنے نبی کے مقام کرو اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تمہیں اللہ سے ملا دے گا اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تمہیں جنت میں پہنچا دے گا اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تمہیں دوزخ سے بچا لے گا اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تمہیں دنیا کی عزت تک پہنچائے گا اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تمہیں زلطوں سے کھینچ کے نکال لے گا اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تمہیں ہدایت کے روشن راستے پر چڑھا دے گا اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تمہیں گمرائی سے نکال لے گا بچا لے گا اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تمہیں محبتیں دے دائے گا اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تمہیں نفروں سے بچا لے گا